اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم سیمینٹکس میں ایک نیا ٹاپک پڑھنے والے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنٹینس اینڈ اٹرنس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سیریز میں جو ہم چپٹر ابھی سٹارٹ کر چکے ہیں جس کا ٹائٹل ہے لینگویج ان یوز اس کے آج ایک نئے ٹاپک کو ہم پڑھنے والے ہیں سنٹینس اینڈ اٹرنس کو یہ آج کا لیکچر نمبر نائن ہونے جا رہا ہے اور یہ آج کا لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ان چلیے ٹائم ویسٹ کے بغیر آج کا اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ کی طرح انٹرڈکشن سے ہم سٹارٹ لیں گے کہ سنٹینس اینڈ اٹرنس کا کنسیپٹ کیا ہے سٹوڈنس جیسے ایک کنونشنل سیگنل ہوتے ہیں میں نے پریویس لیکچر نمبر ایٹ میں لنگویسٹک سائنس اور اسی طرح لیکچر نمبر سیون میں نیچرل اینڈ کنونشنل سائنس کو ڈسکس کیا ہے اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھے تو میں لینک ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ لیکچر آپ ضرور دیکھئے تاکہ آپ کے جو کنسیپٹ ہیں سائنس کے حوالے سے وہ کلیر ہو تو سٹوڈنس جیسے کہ کنونشنل سائنس لائک بلوئنگ اف ایسل یعنی سیٹی بجانا اب ایک سیٹی بجانا اس کے مختلف میننگ ہو سکتے ہیں مختلف سیچویشنز میں کیسے سپوز ایک سیٹی بجائی جاتی ہے کہ جب کوئی کمپیٹیشن ہو رہا ہو اور ٹائم اپ ہونے کے لیے ایک وسل بجائی جاتی ہے ٹھیک ہے سیٹی بجائی جاتی ہے اسی طرح اگر ہم کسی کی اٹینشن چاہ رہے اور وہ بہت دور ہے اور ہماری آواز نہیں پوچھ رہی تو ہم اس سیٹی بجاتے ہیں اسی طرح مختلف جانوروں کے لیے مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مویشی رکھتے ہیں وہ اپنے جانوروں کو کنٹرول کرنے کے لیے وسل بجاتے ہیں تو اسی طرح یعنی جس طرح ایک کونسا 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 سیگنل بلوئنگ اف ایسل جس طرح ایک سیٹی بجانے کے مختلف میننگ ہوتے ہیں مختلف سیچویشن میں اسی طرح مختلف پیسیز اف لیننگ ہو سکتے ہیں مختلف کونٹیکس میں سیمپل سی بات کیا کہ جیسے کنونشنل سیگنلز ہوتے ہیں کوئی بھی کنونشنل سیگنلز مطلب کوئی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ہم نے اپنی ایسل کے لیے کی بھی ہے جیسے بلوئنگ اف ایسل ہم ویسل یوز کرتے ہیں سیٹی بجاتے ہیں کہ یا تو ہم کسی کمپیٹیشن کو سٹاپ کرتے ہیں ٹائم اوور ہو جائے تو ہم سیٹی بجا دیتے ہیں کہ آپ کا ٹائم اب ہو چکا ہے تو یہ ایک کنونشنل سیگنل ہے اب اس کے مختلف میننگ ہوتے ہیں مختلف سیچویشن میں جو کہ میں نے آپ کو ایک ایک ایسیمپل کی طرح سمجھایا اسی طرح لینگویج کے ڈیفرنٹ پیسیز کے ڈیفرنٹ میننگ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں کیسے کہ ایک ایک ایسیمپل سے دیکھتے ہیں کہ ایک سنٹنس ہے ایم ہنگری اب یہ سنٹنس اگر ایک بکاری بولے اور وہ بکاری جس نے کافی دنوں تک کچھ نہیں کھایا اور یہی سنٹنس اگر ایک بچہ بولے جو کہ سونا چاہتا ہے اور وہ سونے سے پہلے یہ سنٹنس بول رہا ہے کہ ایم ہنگری اور اسی طرح یہی سنٹنس اگر ایک ینگ پرسن بولے اپنے دوستوں کو اب سٹوڈنس ان تین اگزیمپل کو غور سے دیکھئے گا اب یہ سنٹنس تو ایک ہی ہے اب اسی ایک سنٹنس کے ڈیفرنٹ سیچویشنز میں میننگ کیسے چینج ہو رہے ہیں آپ ضرور اس پہ توجہ دیجئے گا کہ اگر یہ سنٹنس ایک بکاری بولے تو وہ بکاری کیا چاہ رہے ہیں کہ کوئی اس کو کھانا دے وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ ایم ہنگری تو آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کچھ پیسے دیں یا پھر کچھ کھانا دیں تاکہ اس کی بھوک مٹ جائے اگر یہی سنٹنس ایک ڈیفرنٹ سیچویشنز میں ایک بچہ بولے وہ بچہ جو کہ سونا چاہ رہے جو کہ چاہ رہے کہ وہ اپنے بیٹ پہ جا کے سو جائے تو وہ یہ سنٹنس بولتا ہے کہ ایم ہنگری کہ میں جو بھوک لگی ہے کہ میں جلدی سے کھانا کھا کے سو جاؤں یہی سنٹنس جب ایک ینگ پرسن اپنے دوستوں کو کہتا ہے تو اس کا مطلب کیا کہ جب ایک دوست اپنے باقی فرنڈ سے کہتا ہے کہ یار بھوک لگی ہے ایم ہنگری تو اس کا مطلب کہ یہ ایک سیجیشن ہے کہ ہمیں باہر جانا چاہیے باہر سے کہیں کھانا چاہیے کوئی باہر کسی ریسٹورنٹ پہ جانا چاہیے تو اس وے میں اس کے میننگ چینج ہو جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک سنٹنس ایم ہنگری یہ جب تین ڈیفرنٹ سیچویشنز میں تین ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں یوز ہو رہے ہیں تو اس کے میننگ چینج ہو رہے ہیں اب سٹوڈنس یہاں سے آپ اٹرنس اور سنٹنس کا کنسپٹ سمجھئے گا اب جب کچھ ورڈز کچھ گروپ آف ورڈز کسی سپیسیفک ٹائم اور کسی سپیسیفک ایونٹ میں یوز ہو تو تب وہ اٹرنس کہلاتے ہیں جیسے ایم ہنگری یہ ایک بکھاری نے یوز کیا اس کو بہت زیادہ بھوک لے گی ایک سپیسیفک ٹائم ایک سپیسیفک کانٹیکسٹ میں اس نے یوز کیا ایم ہنگری ایک بچے نے بولا ہے اس کے پیچھے پورے کانٹیکسٹ ہے ایک ٹائم ہے ایک ایونٹ ہے اور اسی طرح ایم ہنگری ایک ینگ پرسن نے ایک سپیسیفک ٹائم اور ایونٹ پر بولا ہے تو جب لینگویج کے کچھ کچھ ایکسپریشنز کو کچھ لینگویسٹک ایکسپریشنز کو یا پھر کچھ گروپ آف ورڈز کو ایک سپیسیفک ٹائم اور ایونٹ اور ایک سپیسیفک پلیس پر بولا جائیں تو تب وہ اٹرنس کہلاتی ہیں ایوری اٹرنس کونٹینڈ دا سیم سینٹنس یعنی آپ اگر دیکھیں تو ہر ایک اٹرنس میں ہمارے پاس سیم سینٹنس موجود ہے اب چلتے ہیں اٹرنس کی ڈیفینیشن پہ اٹرنس is an act of speech or writing it is a specific event at a particular time and space ایک اٹرنس جو ہے وہ ایک سپیچ یا پھر رائٹنگ کی ایک ایکٹ ہے it is a specific event یہ ایک سپیسیفک ایونٹ ایک پرٹیکلر ٹائم اور ایک پرٹیکلر سپیس پہ بولا جاتا ہے اسی طرح and involving at least one person یعنی اگر کوئی اٹرنس ہے تو اس میں کم سے کم ایک پرسن involved ہوگا the one who produces the اٹرنس یعنی وہ انسان جو کہ اس اٹرنس کو produce کرے گا اب ظاہر سی بات ہے کوئی ہو ہی نہیں تو اٹرنس کون produce کرے گا تو کم سے کم ایک بندہ اس میں ضرور involved ہوتا ہے وہ بندہ جو کہ اٹرنس produce کرتا ہے but usually more than one person لیکن عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ لوگ involved ہوتے ہیں the meaning of an اٹرنس is the meaning of the sentence plus the meaning of the circumstances اب students اٹرنس کے جو میننگ ہوتے ہیں کوئی بھی اٹرنس ہو جیسے ابھی ہم نے بولا کہ I am hungry اب وہ اٹرنس ہے کیوں کیونکہ وہ ایک specific time ایک specific event اور ایک specific place پہ use ہوا ہے تو جب اٹرنس کے جو میننگ ہوتے ہیں وہ سنٹنس کے میننگ تو ہوتے ہی ہیں ساتھ ہی ساتھ جو different circumstances ہوتے ہیں اس کے میننگ بھی اس میں involved ہوتے ہیں کیسے کہ I am hungry I am hungry اگر ویسے isolation میں ہو کسی specific time اور event پہ نہ ہو تو اس کے ایک simple سی میننگ بنیں گے کہ ہاں مجھے بھوک لے گئے لیکن جب وہ ایک اٹرنس بن جاتا ہے تو اس کا جو context ہے جو اس کے circumstances ہے یعنی جس بندے نے جس موقع پہ وہ بولا ہے تو وہ meaning بھی اس اٹرنس کے meaning میں involved ہو جاتے ہیں the time and the place the people involved their backgrounds their relationship to one another and what they know about one another یعنی circumstances میں کیا جاتا ہے time and place people involved یعنی جو لوگ involved ہے ان کا جو background ہے ان کا جو relationship ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور وہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا جانتے ہیں ان سارے چیزوں کی جو meaning ہوتی ہیں وہ sentence کے meaning کے ساتھ مل کے ایک اٹرنس کی meaning بناتی ہیں all these circumstances we can call the physical social context of an اٹرنس یعنی یہ جتنے بھی circumstances ہیں time place people involved their background their relationship to one another and what they know about one another یہ سارے circumstances کو ہم کیا کہتے ہیں physical social context کس چیز کے یہ physical social context ہے ایک اٹرنس کے اب چلتے ہیں sentence کے concept پہ a sentence on the other hand is not an event اب یہ جو sentence ہوتا ہے یہ کوئی specific event نہیں ہوتا it is a construction of words یہ words کا ایک construction ہوتا ہے in english or whatever language یا english میں ہو سکتا ہے hindi میں ہو سکتا ہے urdu میں ہو سکتا ہے پشتوں میں ہو سکتا ہے in a particular sequence یعنی یہ words کا construction ہوتا ہے مطلب sentence جو ہوتا ہے وہ words کا construction ہے which is meaningful in that language اگر english sentence ہے تو english words کا construction تو یہ ہے sentence کی definition a sentence is a complete thought or statement ایک sentence جو ہوتا ہے وہ complete thought ہوتا ہے یا پھر statement ہوتا ہے which conveys a complete meaning جو کہ complete meaning provide کرتے ہیں without any context without any background یعنی ہمیں background specific event or time سے ہٹ کے وہ complete meaning provide کرتے ہیں the meaning of a sentence is determined by the language اب کسی بھی sentence کے meaning اس کے language سے determine ہوتے ہیں یعنی جس language کا وہ sentence ہوگا اس ہم اس sentence کے meaning کو derive کریں گے something known to all people who have learned to use that language یعنی وہ knowledge جو کہ سب ہی لوگوں کے پاس language کے بارے میں ہوتی ہے اس knowledge ہوتے ہیں and the meaning of syntactic construction in which they occur یعنی syntactic construction میں جو words occur کرتے ہیں اس construction کی meaning اور individual words کی meaning کو sentence کی meaning کہا جاتا ہے اب students sentence اور utterance میں difference دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں difference کیا ہے اور امید ہے کہ اس slide میں آپ sentence اور utterance کے concept بلکل ہی clear ہو جائیں گے اب سب سے پہلے sentence اور utterance ان دونوں کو parallel دیکھتے ہیں one by one ان کے differences کو دیکھتے ہیں کہ sentence کیا ہے a group of words that convey a complete meaning یعنی sentence وہ group of words ہے جو complete meaning provide کریں utterance کیا ہے a natural unit of speech utterance ایک natural unit ہے speech کا bounded by breaths اور passes یعنی یہ bound ہوتا ہے کس چیز کے ساتھ breaths کے ساتھ یعنی پوز کے ساتھ thus usually not conveying complete meaning ایک utterance جو ہے وہ natural unit ہے speech کا جو کہ breaths یعنی پوز سے bound ہوتا ہے اور usually یہ complete meaning convey نہیں کرتے یہاں پہ آپ یہ بھی کہ سکتے ہیں a group of meaning a group of words which usually not convey a complete meaning اس کے ساتھ sentence جو ہے exist in both spoken and written form sentence spoken اور written form دونوں میں exist کر سکتا ہے اور utterance جو ہے exist only in spoken form utterances صرف spoken form میں ہوتی ہیں ہاں کچھ linguist کہتے ہیں کہ ہم اس کو written form میں بھی express کر سکتے ہیں لیکن اس کے کافی different methods ہیں جس کے طرح ایک utterance کو بھی written form میں یہ لوگ present کرتے ہیں لیکن usually utterance جو ہوتی ہے وہ spoken form میں ہوتی ہے اس کے بعد sentence جو ہے یہ basic structure ہے semantics کا اور utterance جو ہے smallest unit ہے speech کا sentence کا structure کیا ہوتا ہے the semantic structure varies according to the language sentence کا semantic structure ہوتا ہے وہ language کے according vary کرتا ہے لیکن basically کیا ہوتا ہے however a sentence basically has a subject verb and object آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک sentence میں basically کیا ہوتا ہے کہ subject verb اور object اس کے ساتھ جو utterance ہے do not have a specific semantic structure ایک utterance کا specific semantic structure نہیں ہوتا since even a verb اور pause is categorized as an utterance کہ verb یا پھر pause جو رک جاتے ہیں بولتے وقت اور pause لیتے ہیں تو بولتے وقت ہم نے ایک pause لے لیا تو وہ جو portion ہوتا ہے اس کو as utterance categorize کر دیتے ہیں examples دیکھتے ہیں sentence ki example ہے i like mangoes he wrote a letter اور اگر utterance ki example دیکھیں تو oh no یہ ایک utterance ہے اسی طرح ہم کبھی زیادہ aggressive ہو جاتے تو ہم کہتے well like when we are talking to someone we just say well or whenever we are in a conversation with someone we just say that you know so these are the things that are counted in utterances تو students یہ تھا آج کا lecture اگر آپ کو آج کی سمجھ آئی ہے تو پلیز میرے چینلل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے یہ لیکچر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ایک نئے کنسپٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے چینلل سبسکرائب کرنا مط بولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنا خیال رکھیں نیکس لیکچر میں ایک نئے کنسپٹ لے کے آئیں گے تب تک اللہ حافظ